بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ ترکی اور امریکہ نے جو آپس میں ایک لڑائی اور جنگ کا آغاز کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے گزشتہ ہفتے جتنے بھی پائلٹ ترکی کے امریکہ کے اندر تھے جو ٹریننگ حاصل کر رہے تھے ایف تھرٹی فائف فائٹر جیٹ کی تو ان کو نکالنے یا ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا اس پر ترکی کا کیا ردی عمل ہے اب ترکی کیا کرنے والا ہے امریکہ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ان تمام تر خبروں سے پردہ اٹھائیں گے ویڈیو جاننے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ اصل کہانی اور اصل مدہ کیا ہے اس ویڈیو کے پیچھے آپ جان سکیں ناظرین اگرامی امریکہ نے جولائی اکتیس کا ڈیڈ لائن دیا تھا ترکی کو کہ اگر وہ رشیہ کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کی ڈیل کینسل نہیں کرتا تو اس کو سخت ترین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اکتیس جولائی گزر گئی اور ترکی نے رشیہ کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کی ڈیل بھی کینسل نہیں کی الٹا ترکی کے صدر اور ڈیفنس منسٹر نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ امریکہ کی ہر ایک پریشانی ہر ایک پابندی کو فیس کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ترکی نے امریکہ کے ساتھ ایف تھائٹی فائف فائٹر جیٹ کی ڈیل سائن کی تھی جس کے تحت ترکی کو ایف تھائٹی فائف جہازوں کی کھیپ ملنے والی تھی اور ترکی کے پائلٹس امریکہ جا کر ٹریننگ بھی حاصل کر رہے تھے چنانچہ جو ہی امریکہ کو بام پڑی کہ ترکی ریشیا کے ساتھ الائنس بنا چکا ہے اس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم بھی خرید رہا ہے جس کی ڈیلیوری ریشیا اگلے ماں کر دے گا امریکہ نے فوری طور پر ترکی کے پائلٹوں کو جو ایف تھائٹی فائف جہازوں کی ٹریننگ حاصل کر رہے تھے ان کو نکالنا شروع کیا اور ایف تھائٹی فائف کی جو ڈیلیوری ہونی تھی وہ بھی کینسل کر دی ناظرین گرامی ترکی نے اب رسپانس یہ دیا ہے کہ ہمارے پاس پلان بی اور پلان سی ڈی مجود ہے اگر امریکہ ہماری کوئی بھی سپلائی روکتا ہے ہمارے پائلٹس کو اپنے ملک سے نکالتا ہے تو ہمارے پاس پلان بلکل بنے پڑے ہیں ہم نے صرف ایمپلیمنٹ کرنا ہے اس کے اوپر ناظرین گرامی اگر امریکہ ایف تھائٹی فائف جہازوں کی کھیپ ترکی کو نہیں دیتا تو رشیہ نے کہا ہے کہ وہ اپنا ایس یو فیفٹی سیون جہاز دینے کے لیے ترکی کو بالکل تیار ہے اور ترکی کے پائلٹ بھی اپنے ان جہازوں کے اوپر ٹرین کرائے گا دوسری جانب چائنہ نے بھی بڑی ایک آفر کی ہے ترکی کو کہ اگر امریکہ سے یہ ڈیل کینسل ہوتی ہے ایف تھائٹی فائف جہازوں کی تو ترکی اپنا فیفٹ جنریشن کے شیانگ یانگ ایف سی تھائٹی ون جہازوں کی کھیپ ترکی بھیج دے گا ناظرین گرامی بہت بڑے یہ آفر کی گئی ہیں ترکی اگر امریکہ کو چھوڑتا ہے تو ناظرین رشیہ اور چائنہ مکمل طور پر سپورٹ کرے گا رشیہ کی جانب سے ایس یو ففٹی سیون جہاز جو ففٹ جنریشن کے ہیں وہ مل جائیں گے اور چائنہ کی جانب سے شیانگ یانگ ایف سی تھائٹی ون جہازوں کی کھیپ ترکی کو بھجوائے گا بھی اور ترکی کے پائلٹس کو بھی ان جہازوں پر ٹرین بھی کروائے گا ناظرین گرامی اگر بات کریں ان جہازوں کی پرائیسز کے حوالے سے تو ایف تھائٹی فائف جہاز جو ہیں وہ ایک سو بیس سے ایک سو چالیس ملین ڈالر کا ایک جہاز آتا ہے جبکہ چائنہ کا شیانگ یانگ ایف سی تھائٹی ون جہاز وہ تقریبا سو ملین ڈالر کا ایک بنتا ہے اور دوسری جانب جو رشیان ایس یو ففٹی سیون جہاز ہے اس کی قیمت پچاس ملین ڈالر بتائی جا رہی ہے ناظرین گرامی اگر بات کریں چائنہ اور رشیہ کے جو بنائے ہوئے جہاز ہیں تو ان کی پرائیسز بھی بہت کم ہیں امریکہ کے ایف تھائٹی فائف کی نسبت اور ان کی فنکچنلٹی بھی ان جہازوں سے کافی زیادہ بتائی جا رہی ہے بس بات یہ ہے کہ ترکی نے اپنا پلان بی سی ڈی جو بنائے ہیں ان پر امپلیمنٹ کرنا ہے چائنہ اور رشیہ کے ساتھ ہاتھ ملانے ہے باقی امریکہ کی جتنی بھی انہوں نے ڈیل کی ہے وہ بشک کینسل ہوتی جائے امریکہ ترکی کے اوپر بشک جتنی مرضی پبندیاں لگاتا جائے چائنہ اور رشیہ ترکی کو ڈوبنے نہیں دیں گے ناظرین گرامی یہ تمام در کھلواڑ امریکہ اس وجہ سے کر رہا ہے تاکہ امریکہ اس ریجن میں ڈومینٹ ہو سکے اس ریجن میں اپنی سوپر پاور منٹین کر سکے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اس ریجن میں اپنی پاور اپنی طاقت کھوتا ہوا چلا جا رہا ہے آج کل دنیا چائنہ رشیہ کے پیچھے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ترکی کی حفاظت فرمائے اور اس کے صدر طیب اردوان کی لمبی عمر دے تا کہ امریکہ اور اس کا جو اتحاد ہے امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ وہ توڑ سکے آمین